السلام علیکم سر کیسے ہیں آپ اللہ کا شکریہ ماشاءاللہ آپ کی آر ایڈ یہ ایک ویڈیو بنائی ہے دوستوں نے کافی پسند کی ہے ایک دفعہ پھر آپ اپنا اور اپنی علاقے کا تعرف کروا دیں جی میں سید کوسر بات کر رہا ہوں یہ سید والٹی فارم جیس کا آباس ہے تو کوسر صاحب آج کی اس ویڈیو میں آپ کس مچین کا تعرف کروانے جارہے ہیں میں انکوبیٹر کر رہا ہوں سمی اٹومیٹک اچھا اس کا میں تعرف کر رہا ہوں جی بھائی کافی دوست انکوبیٹر بناتے ہیں ٹھیک ہے نا میں نے بھی دو چار ویڈیو بنائی ہے واشاللہ یہ جو انکوبیٹر آپ نے تیار کیا ہے اس کی حاصیت بتائیں کہ آپ نے اس میں کیا کوئی منفرد کام کر دی ہے اس میں ہیٹر لگائے لوگ بلٹیوز کرتے ہیں انکوبیٹر میں پیسے بچانے کے لیے ہم نے ہیٹر لگائے چینہ سے ممبات یہ کہلیں ایک سلگی باپس جی وارٹ ہے اچھا ہیٹر لگانے کا کیا فائدہ ہے ہیٹر سے ہیٹر سے ہیٹر جلدی منٹین ہیٹر بالکٹ ہے ہیٹر ہیٹر رکھا ہے اور بلک ہیٹر ہیٹر چل جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ تو اکینا کہ آپ نے بلپ کی جگہ استعمال کیا ہے اس کے لئے اس کی جو باپس مطلق دوسطوں کو تھوڑا بتائیں اس کی باڈی ہے آپ کھول توفتر چیکھ سکتے ہیں اچھا یہ یہ سمیہ آٹومیٹک مشین ہے یہ اس کی لکڑی ہے یہ جگہ سب سے مہنگی آتی ہے ٹکھیک ہے سے دوزار کسی باڈی ہے یہ جو اس کی لکڑی کی باڈی ہے واٹر پروف ہے جی واٹر پروف ہے کیا یہ نہیں کہ دو سال خراب نہیں ہے گرانٹی ہے دو سال گرانٹی ہے یہ جو ساڑھ انڈوں کا انکو بیٹر ہے اس کی پرائس کی ہے یہ ہم کہہ رہے ہیں پہنٹالی سو کا سیلکہ ہے پہنٹالی سو اس کے علاوہ اور کون کون سی ورائیٹی آپ کے پاس موجود ہے میرے پاس سو انڈوں کا بھی ہے ان کا سا ساتھ ریٹ بھی بتاتے جائیں گے کہلے سو انڈوں کا آپ کو ملے گا ساڑھ پانٹالی ساڑھ کار اچھا اور ہمارے سب سے کم ریٹ ہے دو سو انڈے کا انکو بیٹر آپ کو پورے پاکستان سے ملے گا لیکن ہمارے پاس ملے گا چھ ہزار کار ماشا اللہ زندہ بار جی اگر دوستو انڈے کا انڈے کا انڈے کی بھی ہے صرف 6000 میرے گا بارڈی اس کی بھی یہ ہے یہ گرانٹی ہو گی بارڈی کی بارڈی کی بارڈی کی اس کو سیمی اٹو ہے اس کا جو فنکشن ہے دوستوں کو سمجھا دے کہ تیمپریٹر کیس طرح مینٹین کرنا اس کے علاوہ انڈوں کی تنگیا اس کے مطلق دیکھیں انڈو کی تننگ کرنی ہے آپ نے پلس مائنس رکھنا ہے انڈے پر اگر آپ پلس صبح اوپر کرتے ہیں اور مائنس آپ یہ پلس اوپر کریں گے اور شام کو نیچے کر دیں گے پلس مائنس اوپر آ جائے گا اور یہ تیمپریچر ہے وہ یہ کنٹرول کرے گا ٹھیک ہے 37.8 میں بن ہو جائے گی ٹرپ کر رہا دے گا ٹیمپریچر آٹو ہے جی آٹو ہے یعنی کہ جو تننگ ہے وہ ہود کرنی ہے اور تیمپریچر آٹو ہے یہ سمیر آٹو مائنس اوپر کرنی ہے اور یہ تیمپریچر آٹو مائنس اوپر کرنی ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ تو اس کے رزلٹ کے مطلق بتائیں آپ نے ہود بھی استعمال کیا ہے ماشاءاللہ آپ کا فارم بھی ہے آپ کے پاس بریڈ بھی مجود ہے ٹھیک ہے نا آپ چوزے بھی نکلواتے ہیں اس کا جو رزلٹ ہے اس کے مطلق بتائیں دیکھیں جو میں نے یوز کیا تھا میرے نینٹی نائن پرسنٹ آیا تھا اگر ہم لوگوں کو دیتے ہیں 80% اور 90% ہم پر دے رہے ہیں ٹھیک ہے اگر انڈا نہ فلٹائے ہو اس میں اس کی گلتی میں ہوگا ہم انڈا بھی فلٹائے ہونا چاہیے کچھ لوگوں کو انڈا فلٹائے رکھے ہیں اس کا وہ نہیں آیا ریزلٹ نہیں آیا صحیح نہیں آیا تو انڈے بھی ڈپینڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ فلٹائے لیکنے فلٹائے ہوئے ہیں 90% سے بھی اچھا آیا ٹھیک ہے 95% پر آیا تو آپ کے پاس جو maximum capacity انڈوں کا حساب سے وہ 200 سے 200 سے ابابڑو کا بھی ہے کہیں ایک ہزار انڈے تک ایک ہزار انڈے تک اس کا کیا ریٹ ہے ایک ہزار کب کو ملے گا پہنسہ ہزار پہنتیس ہزار کب کو ٹیک ہے آپ کے پاس ہو گیا ساٹھ انڈو والا سو انڈو والا دو سو انڈو والا دو سو انڈو والا اچھا کہیں چارٹ سو انڈو والا پان سو انڈو والا جس نہ لوگ چاہیے اس کا کیا طریقہ کار ہے ری ڈی آپ نے بنا کر رکھے ہیں یا کے پہلے آڈل پھر ایک افتر کی بکنگ ملے گا کتنا اڈوانس کروانا پڑے گا ایک ایلے 50% چیز کو آپ نے چھپلا ہی ہے ریٹ بھی آپ نے مناسب بتایا پہلی دفعہ انکوبیٹر دیکھا ہے جو کے ہیٹر پر استعمال ہوگا زیادہ دوست بھلا بھی استعمال کرتے ہیں اور اس انکوبیٹر کے مطلق کوئی بات ہے جو رہ گی اس میں یہ ہوگا آپ کو لوکل ٹرینی ہوگی وہ آپ کو ملے گا آپ کے پاس سیمی اٹو اور اٹومائٹک فل اٹومائٹک ملے گا وہ آپ کو ملے گا نوزار کا نوزار کا ملے گا کتنے انڈو والا وہ کہلیں 56 ایک کا ہوگا تو یہ جو انکوبیٹر ہیں جن دوستوں کے پاس مرگی ہیں صرف وہ ہی ہریدے یا جن کے پاس مرگی ہیں نہیں وہ بھی ہرید کے اسے کو یرنگ کر سکتے ہیں اس میں بیٹر کا انڈالہ سکتے ہیں کموتر کا انڈالہ سکتے ہیں چرکی کا انڈالہ سکتے ہیں مرکا انڈالہ سکتے ہیں اچھا یہ ساٹھ انڈ ہوگا لیکن اس میں ستر انڈالہ گے گا اچھا اچھا ٹھیک ہے تو جن دوست میں نے پوچھا کہ جن دوستوں کے پاس مرگی ہیں نہیں وہ یعنی کہ پھر انڈے ہرید کے وہ بھی یہ کام کر سکتے ہیں اس میں ہر چیز کا انڈالہ سکتے ہیں بوھ جو تر مرگو چھوڑ گئے اچھا ٹھیک ہے تو جو دوست آپ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں آپ کا وات سے اولا رابطہ نمبر 03-06-52-56-828 جی کوسا صاحب بہت شکریہ جی آپ نے اپنا قیمتی وقت دییا ہے بڑی اچھی انفرمیشن دییا ہے جزاک اللہ اللہ حافظ